جب میری بیٹی غائب ہوئی ہے گم ہوئی ہے تو تین گھنٹے میں مختلف مساجد میں جا کے میں منت سماجد کرتا رہا ہوں کہ اس کے لئے اعلان کر دیں اور ان مسجدوں کے مولویوں نے ان اماموں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اس کے نام پہ زہرہ آتا ہے ہم اعلان نہیں کریں گے یعنی وہ شیعہ ہیں اہلِ تشیع ہیں اور ہم دیوبندی ہیں یا ہم اہلِ سنت ہیں یا ہم حنفی ہیں مجھے نہیں پاتا لیکن ہم نہیں کریں گے آپ چیئے میں نے پاتا ہے نا کہ ہمارے قبرستانوں میں مسئلہ ہے وہاں پہ تتفین نہیں ہونے دے رہے کچھ قبرستانوں میں لوگ وہاں مسئلے بنے ہوئے ہیں یہ مبشر بھائی یہ جو قبرستانوں میں تتفین کا معاملہ ہے نا یہ آپ کے ہاں پچھلے سو ڈیڑھ سو سال کا ایک پرانا ایک قضیہ ہے اس سے انکار نہیں ہونا جائیے لیکن اگر کوئی شکل تو دوستو آپ نے یہ ویڈیو کا چھوٹا سا کلپ دیکھا ویڈیو کا ٹاپک آپ سمجھ گئوں گے پاکستان میں ایک بچی گھومتی ہے جس کے پتا جاتے ہیں مسجد میں بسیکلی ان کے آس پاس جو مسجد رہتی ہے تو اس مسجد میں وہاں کے مولانا اس بچی کا اناؤنسمنٹ کرنے سے منع کر دیتے ہیں کیونکہ وہ بچی سیاہ تھی تو آپ سمجھ سکتے ہیں اس سچویشن یہ پہلے پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے انتیم بھاگ میں کر دیں ڈیٹیل میں بات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو پلیس شیل کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک کریے گا ایک بچی ہے دوہ زہرہ جو اغواہ ہو گئی دس دن پہلے اور اس کا پتہ نہیں چل رہا پولیس تفتیش کر رہی ہے لوگ کوشش کر رہے ہیں اب وہ اپنی جگہ کے ہیں لیکن پرسوں اس کے والد نے بتایا ان کا بیان آیا ٹیلویژن پہ آیا کہ جب میری بیٹی غائب ہوئی ہے گم ہوئی ہے تو تین گھنٹے میں مختلف مساجد میں جا کے میں منت سماجد کرتا رہا ہوں کہ اس کے لیے اعلان کر دیں اور ان مسجدوں کے مولویوں نے ان اماموں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اس کے نام پہ زہرہ آتا ہے ہم اعلان نہیں کریں گے یعنی وہ شیعہ ہیں اہلِ تشیع ہیں اور ہم دیوبندی ہیں یا ہم اہلِ سنت ہیں یا ہم ہنفی ہیں مجھے نہیں پتا لیکن ہم نہیں کریں گے آپ چیمین پاکستان علماء کاؤنسل کے آپ لوگ کب اپنی صفوں میں ایسی کالی بھیڑوں کی نشان دے ہی کریں گے کہ جو مذہب کے نام پہ تفرقہ بازی کر رہے ہیں جو قرآن کی تعلیمات سے ڈائریک لڑائی کر رہے ہیں اور یہ اسلام سے تعلق نہیں ہے اسلام تو کہتا ہے وَاتِ سُمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَوْا وَلَا تَفَرَّقَ اور یہ اس طرح کا تفرقہ ڈال رہے ہیں لوگوں کی عزت لوگوں کی بچیاں یعنی اس کے لیے ہم وہ فرقہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ جناب یہ شیعہ ہیں تو ہم نے نہیں کرنا یہی چیز ایک اور بچی کے ساتھ ہوئی اور تین دن پہلے ہوئی وہ شکر ہے کہ وہ بچی کا پتہ چل گیا وہ دستیاب ہو گئی اس کا نام کازمی آتا تھا تو اس کا بھی مسجد میں اعلان ہونے سے انکار ہو گیا حافظ صاحب یہ کس طرح کے مسلمان ہم نے پیدا کر لی ہیں عبو بشر بھائی بہت شکریہ آپ کے لیے بہت حساس مسئلہ ہے اور جس وقت مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ آپ تو ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہے سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں کہ اس بچی کے اب تک میرے سامنے خاک کسی نے بھی اس کے لیے اپیل لکھی ہے وہ پاکستان علماء کونسل کی طرف سے بھی میری طرف سے بھی اس اپیل کو دوبارہ جسے آپ کہتے ہیں حافظ صاحب چھوڑے اپیل و اپیل یہ نا 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 ایک نا نا یہ نا میں نے نہیں سن لی اگر آپ بات کرنے دیں گے مجھے تو مہربانی مجھے بات کر لینے دیں اگر آپ کی بات میں نے سن لی یا میری بات میں مہربانی کر رہے ہیں جزاری یہ ہے کہ جس مولوی نے یہ انکار کیا ہے نا اعلام کرنے سے اور یہ کہا ہے کہ اس کے نام میں زہرہ آتا ہے وہ انسان بھی نہیں ہو سکتا ہم سیدہ فاطمہ تو زہرہ کے ماننے والے ہیں بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے نام میں زہرہ آتا ہے یہ تو کوئی انسان بھی نہیں ہے اور اگر اس مسجد کی یہ نشاندائی کریں اس کے خلاف پرچہ ہونا چاہیے پیغام پاکستان دستویز کے مطابق بھی آئین پاکستان کے مطابق بھی اور اس کو لٹکانا چاہیے یہ کوئی انسان کا بچہ نہیں ہے آج الحمدللہ پاکستان میں جتنی آخرت میں رواداری ہے کہیں میرا خالد دنیا میں اس طرح سے شیعہ سنی اور جو بندی بریلوی اہلِ حدیث نہیں ہے اگر کسی ایک جاہلِ مطلق میں میں اس کو انسان ماننے کو تیار میں ہوں مسلمان تو بات کی بات ہے کیا کوئی مسلمان یہ تصور کر سکتا ہے کہ وہ سیدہ فاطمہ تو زہرہ یعنی زہرہ جس کے نام کا ہو وہ کہہ میں اعلام نہیں کرتا کہ اس کے نام میں زہرہ آتا ہے اور رمضان کے مہینے میں رمضان کے مہینے میں اور چہالت میں اس کے خلاف تو پرچہ دینا چاہیے اور میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں اگر مجھے اس کی تفصیلات ملیں ہم بقاعدہ اس میں فریق بنیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے خلاف قانونی ایکشن بھی ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس کی نشان عبرت بنے گا یہ تو انسان میں مفتی نہیں ہوں لیکن سچی بات اگر کسی کو زہرہ کے لفظ سے اتنی نفرت ہے تو اس کو تو اپنا سوچنا چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامنا کیسے کرے گا ہم تو فاطمہ تو زہرہ کے جو ہے بچوں کے نالین مبارک پہ اپنے بچے قربان کرتے ہیں بے شک آفی صاحب آپ کو پتا ہے نا کہ ہمارے قبرستانوں میں مسئلہ ہے وہاں پہ تتفین نہیں ہونے دے رہے کچھ قبرستانوں میں لوگ وہاں مسئلے بنے ہوئے ہیں یہ مبشر بھائی یہ جو قبرستانوں میں تتفین کا معاملہ ہے نا یہ آپ کے ہاں پچھلے سو ڈیڑھ سو سال کا قرآنہ ایک قضیہ ہے اس سے انکار میں نہیں ہونا جائیے لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ وہ مسیح کی بچی کیوں نہ ہو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھ پتائی کی بیٹی کے سر پر ڈپٹا نہیں دیا بے شک کیا دین اسلام نے آگے عورت کو تاخذ نہیں دیا یہی تو قصیبت ہے کہ وہ لوگ محراب و مبر پہ آگے بیٹھ جاتے ہیں اور انتظامیاں ان کو مسلح دے لیتی ہے جن کو قلوع اللہ ٹھیک پڑھنی نہیں آتی ہے اور انشاءاللہ میں آپ کے اس معاملے میں میں آپ سے چاہوں گا میں اس بچی کے والد سے بھی اپیل کرتا ہوں میں خود بھی کرا میں خود پتہ کر لیتا ہوں میں خود پتہ کر کے آپ کو بتاؤں گا اور ایک اور بات حافظہ اب اس کا پارٹ ٹو بھی ہے اس کیس کا وہ بچی چودہ سال کی ہے ناظرہ کے ریکارڈ کے مطابق کیونکہ اس کے باپ کی شادی ہی نہیں ہوئی تھی اٹھارہ سال پہلے تو یا بیس سال پہلے اور اس کا بے فارم بغیرہ بھی ہے تو یہاں ایک لہور میں ایک مولوی صاحب نے نکاح ریجسٹرار نے اس کا نکاح کروا دیا اور اس پہ لکھا ہوئے اس کی اٹھارہ سال عمر یہ کس طرح کے نکاح ریجسٹرار ہیں کس طرح کے نکاح کھوں ہیں میں کہتا ہوں لا دین کی ہوتی ریجب شاہ مسیح اسلام آباد میں ایک دون سندرم بچی تھی میں نے اس کا کس لڑا تھا آپ کو یاد ہو رہا جی ہم بالکل یاد ہے تو یہ ہماری بچیاں ہیں یہ ظالم ان کو اللہ اداعیت دے نہیں تو ان کو اٹھالے یہ ہمارے مرخ کا ہمارے دین کی بزرامی کا سبب پکتے ہیں اور آخری ایک بات آپ نے ابھی کہی مبشر بھائی آپ کو بتایا مجھے اللہ تعالی کا بہت کرم ہے میں تو اس کا جتنا بھی شکر ادا کروں کہ میں تو حرمین شریفین میں حاضری دیتا رہتا ہوں الحمدللہ یہ جتنے بھی لوگ جا رہے ہیں ہم بڑا شور سن رہے ہیں کوئی ان میں سے ایسا شخص نہیں ہے جو اپنا خرچہ خود نہیں ادا کر رہا ہم سب اپنا خرچہ اپنے ملک کے لیے میں جا رہا ہوں مجھے سعودی عرب جانے کے لیے تو کسی وفت کی یا کسی اس کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ ہم سب اپنا خرچہ اٹھا رہے ہیں اپنے ملک کے لیے جا رہے ہیں اور تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے سماپت آپ نے دیکھا اس ویڈیو میں بات ہو رہی تھی ایک بچی کی جو کی کراچی میں گمتی ہے حالکہ وہ بچی اب مل چکی ہے لیکن وہ ٹاپک نہیں ہے بچی کراچی میں گمتی ہے اس کے فیملی میمبرز آس پاس کی وجہت میں جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ بھئیے لاؤڈ سپیکر میں آپ ایناؤنسمنٹ کر دو اگر آس پاس بچی ہوگی تو سائد وہ مل جائے وہ منہ کر دیتے ہیں کیونکہ ریزن یہ تھا کہ بچی کا نام سنتے ہی وہ بولتے ہیں یہ تو شیعہ ہے شیعہ سنتے ہی وہ منہ کر دیتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہو دوستو سیچویشن کیا ہے میں یہ بات سوشل میڈیا میں پاکستان کے دو تین دن سے ٹرین کر رہی تھی لیکن میں سوچھا تھا پاکستان کا مینسٹری میڈیا اس کو کور کیوں نہیں کر رہا ہے تو اب کور کیا ہے اچھی بات ہے یہ جو پاکستان کے لوگ ہیں یا بھارت کے مسلم ہیں یا بانگلہ دیس کے مسلم ہیں یا اوورال دنیا کے مسلم ہیں آپ نے دیکھا ہوگا یہ بات کرتے ہیں جات پات یہ وہ فالانے ٹھیکانہ بیسیکل یہ ٹارگٹ کرتے ہیں انہوں کو تو بہت ٹارگٹ کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا لیکن جب یہاں پہ بات کر رہا تو فری ان کے موں میں دہی جم جاتا ہے یہ بلکل سچ ہے اس میں کوئی دورہ نہیں ہے آپ نے سنا ہوگا دوستو کہ پاکستان میں ہوا مسجد میں دھماکہ اتنے لوگ مارے گئے افغانستان میں ہوا مسجد میں دھماکہ اتنے لوگ مارے گئے یا پاکستان میں مسجد میں حملہ ہوا یا پاکستان میں اس قبرگاہ میں قبر پر حملہ ہوا اور قبر ہے توڑی گئی تو آپ سمجھ سکتے ہو یہ بیسیکلی اگر آپ یہ سوچیں تو پاکستان میں اگر قبر پر حملہ ہوتا ہے یا مسجد میں حملہ ہوتا ہے تو مسجدوں میں جو حملے ہوتے ہیں زیادہ تر وہ شیعہوں پر ہوتے ہیں قبر اگر توڑی جا رہی ہیں اج کل تو وہ زیادہ تر توڑی جا رہی ہیں احمدی مسلم کی اور افغانستان میں تو احمدی بچے ہی نہیں ہے تو وہاں پر جو زیادہ تر حملے ہوتے ہیں وہ ٹوٹلی شیعہوں کی مسجد پر ہوتے ہیں آپ نے ابھی دو سناؤں کا تین چار دن پہلے شیعہوں پر حملہ ہوا وہ بھی رمجان میں تو آپ سمجھ سکتے ہو کتنی ہے ان کی بردازت کی حد اور کوئی کتنا بھی کہے آپ مانے نہ مانے یہ اوبرال اگر سب کانٹیٹن کے مسلمانوں کی سوچ دیکھیں گے تو وہ ایک سی رہتی ہے یہ آپ ریلائز کر چکے ہوں گے آپ دیکھ چکے ہوں گے ایک سی ہوتی ہے مطلب ایسا کچھ یہ ڈائیلوگ مارتے رہتے ہیں کسی کو نہیں مانتے ہیں میں نے کس دن پہلے ایک بیجیندر سنگھ کا سکرین شوٹ شیئر کیا تھا بیجیندر سنگھ تھے انہوں نے لکھا تھا کیا لکھا تھا انہوں نے یہ ایشور اللہ مہاویر جیجاز وائیگرو کو کون ڈیوائیڈ کرنے کی کوسس کر رہا ہے سب ایک ہیں اس کے نیچے آپ مسلمانوں کے ریپلائے دیکھئے انہوں نے سب کو الگ کر دیا یہ سب وہ نہیں ہے کہ بھل اللہ بھاگی سب سمجھ جواب تو اس طریقے کی آئیڈالوجی یہ انڈین سب کانٹینٹ میں ہے یہ ایک سچ ہے اگر کوئی بولے کہ میں نفرت کھڑا رہا ہوں اور میں وہ بتا رہا ہوں جو ایک سچ بات ہے دوستو ویڈیو ختم ہوتا ہے سبسکرائب کریے گا